اس مرتبہ پاکستانیوں کو ویسا ہی شہباز شریف بطور وزیر آزم دیکھنے کو ملے گا جیسا شہباز شریف ہمیں بطور وزیر آلہ دیکھنے کو ملتا تھا سولہ ماہ کی گزشتہ کمزور حکومت کے برقس اس مرتبہ اسلام آباد اور پنجاب سمید تین صوبوں میں شہباز شریف کو اپنے حامیوں کا ساتھ میں اثر ہے اب کی باہر عمران خان بھی وہ فساد کرنی کی پوزیشن میں نہیں ہے جو انہوں نے شہباز شریف کی سولہ ماہ کی گزشتہ حکومت میں برپا رکھا ہا تحریک انصاف اب ملک میں کوئی بڑی تحریک نہیں چلا سکے گی کیونکہ آج کی اسٹیبلشمنٹ وکٹ کی دونوں طرف نہیں کھیل رہی سیاسی بوران پیدا کرنے والوں کو اب وہ طاقت حاصل نہیں جو انہیں ماضی میں حاصل تھی ان خیالات کا اظہار سیاسی استدھیاکار مضم مل سہروردی نے اپنے کولم میں کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ شہباز شریف کے لیے اس بار وزارت عظمہ قبول کرنا کوئی آسان نہیں تھا انہیں علم ہے کہ اس بار پاکستان معاشی طور پر ایسی دلدل میں فسا ہوا ہے کہ یہاں سے اس کو نکالنا آسان نہیں اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں شہباز شریف کے دوستوں کی جانب سے انہیں یہ مشورہ دیا گیا کہ پنجاب کی حکومت مل گئی ہے لہٰذا مرکزی حکومت سے جان چھڑا لی جائے جب پی بس پارٹی اتحاد بنانے میں مشکلات پیدا کر رہی تھی تب بھی یہی مشورہ دیا گیا لیکن شہباز شریف کا موقف تھا کہ یہ پاکستان ہمارا ہے اسے ہم ٹھیک نہیں کریں گے تو کون کرے گا جان چھڑانے سے کیا ہوگا کیا مسائل حل ہو جائیں گے اس لیے جان چھڑانا کوئی درست پالیسی نہیں ہے پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے درست اور موثر پالیسی بنانا ہوگی ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے بیدان میں اترنا چاہیے اگر ہم نے بھی حکومت نہ لینے کا آسان راستہ لیا تو پھر پاکستان کا کیا ہوگا مضمیل سہروردی کہتے ہیں کہ وزیر آزم بننے کے بعد پہلی تقریر کے دوران شور کی شدت کے باوجود شہباز شریف نے اپنی تقریر پوری کی انہوں نے عمران خان کی طرح اپنی تقریر آدھی نہیں چھوڑی تقریر پوری کی کیونکہ شہباز شریف راستے کی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے کام پورا کرنے پر یقین رکھتے ہیں یہی فرق ہمیں اس بار نظر آئے گا ایک عموبی رائے یہی ہے کہ ہم نے شہباز شریف کو سولہ ماہ بطور وزیر آزم دیکھ لیا ہے جب وہ سولہ ماہ میں کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھا سکے تو اب کیا کر لیں گے یہ بات درست ہے کہ سیاست کی بجائے ریاست بچانے والی بات کو عام آدمی نہیں سمجھتا اسے اپنی مسائل سے غرض ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے مسائل حل نہیں ہوئے ہیں وہ حکومت کی کوئی توجہ ماننے کے لیے تیار نہیں پچھلی دفعہ تحریک انصاف نے ہر کوشش کی کہ شہباز شریف کام نہ کر سکیں لانگ مارچ دھرنے استیفے اور عدالتوں میں درخواست بازی سمیت وہ سب کام کیے جن سے حکومت چل نہ سکے پہلے صوبائی حکومتوں کے ذریعے وفا کی حکومت کو نہ چلنے دینے کی پالیسی بنائی گئی پھر صوبائی حکومتوں کو توڑ کر مرکزی حکومت کے لیے مسائل پیدا کرنے کی پالیسی بنائی گئی پنجاب بھی بہران قائم رکھا جانے سے پہلے آئی ایم ایف کی ڈیل توڑ دی گئی تاکہ آنے والی حکومت کے لیے مسائل بڑھ جائیں پھر صوبائی حکومتوں کے ذریعے آئی ایم ایف کی ڈیل کو شبوتاج کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی تاکہ وفا کی حکومت کو عدب استحقام کا شکار کیا جا سکے مضمل سہروردی کا کہنا ہے کہ جن سولہ ماہ کی سب باتیں کرتے ہیں ان سولہ ماہ میں شہباز شریف کو کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملا ایک طرف انہوں نے سیاسی محاصل پر مسائل کا سامنا کرنا تھا دوسری طرف مواشی محاصل پر بھی بارودی سرنگوں سے پاکستان کو بچانا تھا اس لڑائی میں طریق انصاف کو یک طرف ایک پیدار کی حویس تھی جس میں وہ اندھے ہو گئے تھے انہیں جب بھی انتخابات کی تاریخ کی پیش کش کی گئی انہوں نے قبول نہیں کی کیونکہ وہ شہباز شریف کو سکون سے ایک ماہ کی حکومت بھی نہیں دینا چاہتے تھے ایک موقع پر عمران خان کی پاکستان میں پانچ حکومتیں تھی وہ کہتے تھے کہ اسلام آباد کی حکومت چلی بھی گئی تو کیا فرق پڑتا ہے اسلام آباد کے چاروں طرف میری حکومتیں ہیں اب ایسا نہیں ہے اب اسلام آباد کے چاروں طرف اسلام آباد کے ہم بھی حکومتیں ہیں اس لیے اسلام آباد کی حکومت کسی کبزور پوزیشن میں نہیں ہے مزمیل سہروردی بتاتے ہیں کہ اب کی بار سب سے بڑا فرق پنجاب ہے پنجاب اور اسلام آباد دونوں جگہ نون لیگ کی حکومتیں اس لیے اس بار شہباز شریف کمزور نہیں ہیں اس لیے اس بار ہمیں ایک مختلف شہباز کو دیکھنے کا موقع ملے گا جیسا شہباز شریف ہمیں بطور وزیر آلہ دیکھنے کو ملتا تھا ویسا ہی بطور وزیر آزم دیکھنے کو ملے گا پہلے حکومت گرانے والے کافی تھے اب گرانے والے خود گر چکے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ بھی چلی گئی جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی تھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش نے بھی ملک میں سیاسی بہران کو بڑھایا وہ بھی بہران کو قائم رکھنا چاہتے تھے اب یہ کوئی راز کی بات نہیں کہ عمران خان کے دونوں لانگ بارچس کے پیچھے وہی تھے وہ اپنی توسی کے لیے باہر کو گرم رکھ رہے تھے عمران خان کو شہباز شریف سے اور شہباز شریف کو عمران خان سے ڈرا کر اپنی توسی چاہتے تھے جس پہ وہ ناکام ہوئے آج کی اسٹیبلشمنٹ بکٹ کے دونوں طرف نہیں کھیل رہی سیاسی بہران پیدا کرنے والوں کو اب وہ طاقت حاصل نہیں جو انہیں ماضی میں حاصل تھی امید ہے کہ اس بار ہمیں ایک مختلف وزیر آزم دیکھنے کو ملے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا